دوستو کون نہیں چاہتا امیر بننا آپ چاہتے ہو میں چاہتا ہوں ہر میڈل کلاس فیملی چاہتی ہے یہ ایک نہ ایک دن اس کے پاس بہت پیسہ ہو لیکن اگر صرف چاہنے سے سب کچھ ہوتا تو ہم سب بہت امیر بن چکے ہوتے دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے دس سب سے کم عمر کے رب پتیوں کے بارے میں جو کی اپنی مہنس سے اور یہاں وراثت کی وجہ سے ہجاروں کروڑوں کے مالک بن گئے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے آپ کریپیا ترل سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں نمبر 5 تامارا کلیسٹر تامارا چھپیس سال کی عمر میں یہ رب پتی بن چکی تھی اور ان کے عرب پتی بننے کی وجہ ان کے فادر برنیہ کلیسٹر تھے کیونکہ برنیہ کلیسٹر ایک بریٹش بزنسمن اور فارمولا ون ریسنگ کے چیپ ایکزیکیوٹیف بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا کی ماں ایک موڈل تھی تمہارا اپنے ماں اور باپ دونوں کے نقشے قدم پر با خوبی چل رہی ہیں کیونکہ آج وہ ایک سکسیسفل موڈل ٹی وی اینکر اور کئی فارمولا ون ریسنگ کو بھی پریزنٹ کر چکی ہیں اور آج ان کے پریوار کی ٹوٹل نیٹ ورد چوبیل ہزار کروڑ ربائے سے بھی زیادہ ہے نمبر فور ایوان اس پلیگل بہت سے لوگ ایوان کو پسند کرتے ہیں لیکن کافی لوگ انہیں ہیٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ایوان وہ ہیں جنہوں نے سنیپ چیٹ ایپ کو بنایا ہے اس ایپ میں آپ اپنے فرین یا فالوورز کو ٹیمپریری پنچر میسیج سینڈ کر سکتے ہیں اور اس ایپ کو روزانہ سترہ کروڑ سے بھی زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایوان کیول تین سالوں میں چوبیس سال کی عمر میں عرب پتی بن چکے ہیں اور ان کا ٹوٹل نیٹ ورد چوبیس ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ہے اور دو ہزار سترہ میں ایوان نے سوپر موڈل مرنڈا کرف سے شادی کی جس کے ساتھ ساتھ ایوان کسی پبلک کمپنی کے ینگ ایس سی ای او بھی ہیں نمبر تھری مارک سکر بر اگر آپ نے مارک سکر بر کا نام نہیں سنا تو مطلب کی آپ آج بھی انٹرنٹ سے دور ہیں مارک سکر بر سب سے بڑے سوشال نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک کے کریئٹر ہیں اور آج تک کے سب سے ینگ ایسٹ عرب پتی بھی ہیں مارک صرف 23 سال کی عمر میں ہی عرب پتی بن گئے تھے اور جب فیس بک کریئٹ کر رہے تھے تب ان کا مقصد تھا کہ ان کی یونیورسٹی میں لوگ ایک دوسرے کا نام آسانی سے اس ویب سائٹ کے ذریعے جان سکیں لیکن انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بنا رہے ہیں اور آج مارک کا نیٹ ورث 73 بلین ڈالر ہے جس سے یہ دنیا کے پاچھویں سب سے امیر آتنی بھی ہیں نمبر 2 کچھ سو میکنر ویڈزو کچھ سو میکنر ویڈزو اپنے پتا جی کی وجہ سے صرف 20 سال کی عمر میں ہی عرب پتی بن گئے تھے سالمار ٹوکی سالمار فیش پروڈیوس کرنے میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور لگ بگ ایک لاکھ تیس ہزار سالمار فیش ہر سال یہ کمپنی پروڈیوس کرتی ہے لیکن پھر بھی گستاؤ کو اپنے فیملی بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور انہوں نے ریال اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا اور آج قدساؤ کا نیٹ ورث 15 ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا ہے نمبر 1 ایلیکزنڈرا اینڈرسن ایلیکزنڈرا صرف انیس سال کی عمر میں ہی عرب پتی بن گئی تھی جب ان کے فادرز نے اپنی کمپنی کا 42% حصہ ان کے اور ان کی پہن کے نام کر دیا جس سے ایلیکزنڈرا کا نیٹ ورث 8000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ایلیکزنڈرا ایک پروفیشنل ہارس رائیڈر بھی ہیں اور کئی جونئر ہارس رائیڈنگ کمپیٹیشن بھی انہوں نے جیتا ہے اور اکٹوبر 2017 میں ایلیکزنڈرا نے اپنے بائی فرینڈ سے انگیجمنٹ بھی کی جو کی ایک جاننے مانے باکسر بھی ہے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا بھی ایک حصہ بنیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دن باب آئے